آفیت دے میرے مولا آفیت مولا معاشرہ ہو گھر ہو میرہ امن کا گہوارا الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیجین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ناظرین کو ایک مرتبہ پھر سلسلہ گھر اور معاشرہ میں مرحبہ کہتا ہوں آج بھی انشاءاللہ عز و جل ایک بڑھ ہی پیارے بنیادی موضوع پر گفتگو کی جائے گی ہمارے ساتھ مبلغین دعوت اسلامی موجود ہوتے ہیں ادران چشتی بھائی موجود ہیں ویلکم کرتا ہوں میں روز بھائی تشریف فرما ہے میں روز مدنی بھائی ان کو بھی مرحبہ کہتا ہوں انشاءاللہ عز و جل مدنی پھول ہوں گے سیکھنے سکھانے کا سلسلہ ہوگا آپ شروع میں درد پاک کی ایک فضیلہ سنتے ہیں ترمیزی شریف کی روایت ہے پیارے آقا صل اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا اِنَّ اَوْلَ النَّاسِ بِيَوْمَ الْقِيَامَةِ اَكْثَرُهُمْ عَلَيَّ صَلَاتًا کہ تم میں سے کل بروجِ قیامت میرے زیادہ نزدیک وہ ہوں گے جنہوں نے دنیا میں مجھ پر زیادہ قسرت سے درود پاک پڑھے ہوں گے قسرتِ درود کیجئے قربِ مصطفیٰ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم حاصل کیجئے ناظرین آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے گھر اور معاشرے میں نعمتوں پر شکر کی اہمیت جب ہم اپنے گھر پر غور کرتے ہیں اور ایزہ ہول اپنے معاشرے پر غور کرتے ہیں تو اللہ پاک نے تو قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا کہ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو انہیں شمار نہیں کر سکتے اللہ کی نعمتیں اس قدر ہیں کہ جن کا احاطہ کرنا عقل انسانی کے لیے ممکن نہیں خواہ وہ ہماری ذات ہو ہماری اولاد ہو ہمارا گھر ہو ہمارا محلہ ہو ہمارا ادارہ ہو ہماری کمیونٹی ہو ہمارا ملک ہو صوبہ ہو یا پورا معاشرہ ہو پوری دنیا ہو گلوبل ورلڈ ہو اللہ پاک کی نعمتوں کا احاطہ کرنا ممکن نہیں جب نعمتیں اس قدر ہیں تو ان نعمتوں کے بارے میں ہمارا انداز ہماری سوچ اور ہماری فکر کیا ہونی چاہیے یہ ایک بڑا ہی امپورٹنٹ پہلو ہے اگر ہم غور کریں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ مجموعی طور پر نعمتیں تو بے شمار ہیں اور مزید نعمت کے حصول کی تمنا بھی ہر شخص کرتا ہے لیکن وہ یہ ہے کہ نعمت کی طلب تو ہر شخص کے اندر ہے لیکن نعمت کا شکر بہت کم پائے جاتا ہے میں نہیں کہتا کہ کوئی بھی شکر نہیں کرتا یا ہم شکر نہیں کرتے کرتے ہوں گے لیکن کیا جیسا شکر کرنا چاہیے ویسا کرتے ہیں یا جس طرح قرآن و حدیث میں اور ہمارے اسلاف نے اللہ کی نعمتوں کا شکر بیان فرمایا کیا ہمارا وہ میار ہے اور ظاہر ہے کہ ہمارے لئے جو سٹینڈرڈ ہے جو میار ہے وہ بہت ہی آلہ ہے ہمیں یہ غور کرنا ہوتا ہے کہ ہم اس آلہ ترین میار کے کتنا قریب ہیں اور کتنا قریب ہم ہو سکتے ہیں انشاءاللہ جب سنیں گے سیکھیں گے تو عمل کا جذبہ بھی ضرور بیدار ہوگا عدران بھئی سے بنیادی سوال کروں گا کہ قرآن و حدیث کے روشنی میں اللہ کی نعمت پر شکر کے بارے میں ہمیں کیا رہنمائی ملتی ہے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بیسے ہمیں چونکہ شکر کا تعلق اور خاص طور پر اللہ تبارک و تعالی کی نعمتوں پر شکر کا تعلق یہ ہمارے دین کے ساتھ ہے تو اس حوالے سے ہمیں قرآن مجید بھی رہنمائی کرتا ہے اور نبی پاک علیہ السلام کی تعلیمات بھی رہنمائی کرتی ہیں لیکن اگر ساتھ ہم اس کے اقل صحیح کو جوڑ لیں کہ اقل بھی اس بات کا تقاضہ کرتی ہے کہ آدمی اپنے محسن کا شکریہ آدھا کرتا ہے اور اس اعتبار سے دنیا بھی اعتبار سے اگر دیکھا جائے کہ جو آدمی ہمارے کام آتا ہے کوئی ماری مشکل دور کر دیتا ہے ہمارے لئے کوئی آسانی پیدا کر دیتا ہے اچھا بیماری کے اندر ہمارے لئے راحت کا سامان پیدا کر دیتا ہے ہم کسی پریشانی کے اندر تھے اس نے ہمارے پریشانی کو دور کر دیا ہے تو ہم اس کا احسان مانتے ہوئے اس کا شکریہ آدھا کرتے ہیں اس کو تینکیو کہتے ہیں اور اس طرح کے مختلف جو ہے وہ الفاظ ہیں جزاک اللہ کہتے ہیں اللہ آپ کو اچھی جزا تا فرمائے تو یہ اقل اس بات کا تقاضہ کرتی ہے اور جو ایک سلجا ہوا اور درست اقل رکھنے والا آدمی ہے وہ اس سے انکار نہیں کر سکتا کہ جو آپ کا محسن ہے اب لا محلب اور بعض وقت تو ایسا ہوتا ہے کہ نہ چاہتے ہوئے بھی یعنی آدمی اگر اس کی نیت نہ بھی کرے ارادہ نہ بھی کرے پھر بھی چونکہ اس کی تربیت اچھی ہے ذہن اچھا ہے تو فوراں ایسے آدمی کے بارے میں جو احسان کرتا ہے بندے کے ذہن سے کچھ نہ کچھ زبان سے ایسے کلمات نکلتے ہیں کہ جو سامنے والے کو خوش کر دیتے ہیں اور یہ اقل صحیح کا تقاضہ بھی ہے اچھا اب اگر ہم اس اعتبار سے غور کریں دیکھیں تو اللہ تبارک و تعالی کی نعمتیں ہم پر بے شمار ہیں بے شمار ہیں جس کو قرآن مجید نے بھی یوں بیان فرمایا جو کہ آپ نے قرآن مجید کی آیت کریمہ تلاوت کی وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْسُوهَا اچھا ایک اور مقام پر اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے فرمایا لَإِن شَكَرْتُمْ لَعَزِيدَنَّكُمْ یہاں شکر کی اللہ تبارک و تعالی نے جذا بھی ذکر فرما دی کہ اگر تم یہ کام کروگے تو بدل میں تمہیں یہ ملے گا نعمت پر شکر کروگے تو اللہ کریم نعمتوں میں اضافہ کر دے گا اب یہ ایک تو ہے تقاضہ کہ ہم اللہ کریم کے احسانات پر اللہ کریم کی نعمتوں پر اس کا شکر ادا کریں کتنا شکر ادا کریں جتنی نعمتیں ہیں اتنا شکر ادا کریں عقل کا تقاضہ انصاف کا تقاضہ تو یہی ہے کہ اگر کسی آدمی نے ایک بار آپ پر احسان کیا ہے تو ہم کم از کم ایک بار اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں لیکن اگر احسانات بڑھتے چلے جائیں تو پھر شکریہ کے تقاضے بڑھتے چلے جاتے ہیں اس کا احسان ماننے کے تقاضے بڑھتے چلے جاتے ہیں جب ہم اپنی زندگی پر غور کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی کی نعمتوں پر غور کرتے ہیں تو ہم دنیا میں آنے سے لے کر دنیا سے جاننے تک اپنے وجود کے اندر اللہ تبارک و تعالی کی بے شمار نعمتوں کے ہم احسان کے نیچے دبے ہوئے ہیں ان کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں حتیٰ کہ یہ جو بولنا ہے سانس لینا ہے انسان کی جو زندگی ہے یہ بھی اللہ کی نعمت ہے اور پھر سانس آ رہا ہے جا رہا ہے سانس کا اندر جانا یہ بھی نعمت ہے اور باہر جب بندہ نکال رہا ہے پھر بھی نعمت ہے ایسا ہے صرف احسان یہ جو سانس لینے کی نعمت ہے اس کو یوں بندہ جو ہے اگر اس پر غور کرے جس آدمی کو سانس نہیں آرہا ہوتا اور اس کو مصنوعی سانس لگائی جاتی ہے اس پر اس کی جو کیفیت ہوتی وہ اور پھر جو خرچ ہو رہا ہوتا ہے رقم وہ ساری زندگی جس بندے نے کمایا ہوتا ہے بعض وقت وہ دو چار دن کے صرف سانس لینے کے اندر وہ اس کی ساری زندگی کی جمع پونجی خرچ ہو چکی ہوتی ہے یہ اللہ تعالی کی وہ نعمت ہے جس کا یوں کہہ لیں کہ سانس آئے تو بھی بندہ شکر کرے سانس اندر لے کر گیا تب بھی شکر کرے باہر نکالے تب بھی شکر کرے یہ اس قدر احسان ہے کہ اب اس کے علاوہ اور کوئی کام کر ہی نہیں سکتا لیکن اللہ کریم نے یہاں بھی ہم پر فضل فرمایا ہمیں اس قدر یوں اس انداز میں شکر کا ہمیں مکلف نہیں بنایا کہ تم پر لازم ہے تم پر فرض ہے کہ یوں ہر ہر لمحے شکر ادا کرو اس کے علاوہ پھر اور کوئی کام نہیں ہو سکتا تھا تقاضہ تو یہ تھا انصاف یہ تھا عدل یہ تھا لیکن اللہ کریم نے یہاں پر فضل فرمایا ہمیں جو ہے وہ دیگر جو اپنی نعمتیں تھیں ان سے لطف اندوز ہونے کا بھی فرمایا انہیں استعمال کرنے کا بھی فرمایا اور پھر شکر کے جو انداز ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے اور اس کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بتا دیئے کہ اس انداز میں جیسے کھانا کھا لیا ہے شکر ادا کرنا کیا اب یہ تو ایک تو یہ ہے کہ کھانا کھا لیا ہے جتنی دیر میں کھانا کھایا ہے تو اتنی دیر آپ نماز پڑھنا شروع کر دیں نوافل پڑھنا شروع کر دیں ہمیں اس چیز کا مکلف نہیں کیا گیا ہم پر لازم نہیں کیا گیا کھانا کھا لیا ہے الحمدللہ کہ لیا بندے نے اس نعمت کا شکر ادا ہو گیا پانی پی کر سہراب ہو گیا ہے آخر میں الحمدللہ کہہ کر اس نے اب اس نعمت کا شکر ادا کر دیا ہے اللہ تعالیٰ کی اور اس پر اللہ کریم بڑا خوش ہوتا ہے بندے سے یوں دنیوی اعتبار سے یعنی عقلی اعتبار سے دیکھا جائے تب بھی ہماری عقل ہمیں ریکال کر رہی ہے ہمیں ہم سے تقاضہ کر رہی ہے ہمیں کہہ رہی ہے کہ جو آپ پر احسان کرے آپ اس کا شکر ادا کریں بے شکل ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت انداز پر آپ نے سنا کہ اللہ پاکی نعمت کا شکر ادا کرنا ہم پہ لازم اور آسانی بھی اس کے اندر ہے کہ انشاءاللہ میروز بھائی سے ہم شکر کی قسموں پر گفتگو سنیں گے کہ کس کس طرح سے شکر ادا ہو سکتا ہے لیکن عدران بھائی آپ نے جو ایک بات کے اس سے مجھے ذہن میں آیا کہ جو دعائیں ہیں خوبصورت دعائیں ہیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر ہم ان پہ غور کرتے ہیں تو ان کے اندر بہت ساری دعائیں ہیں کہ جس کے اندر اللہ پاک کا شکر جو ہے وہ ادا کیا گیا مثال کے طور پر الحمدللہ اللہ ذی آفانی من مبتلاک بھی وفضلنی علا کثیر ممن خلق تفضیلا کسی مصیبت ادا کو دیکھا تو یہ جو دعا ہے تو اس کے اندر اللہ پاک کا شکر ہے سونے کے بعد جب بندہ جاگتا ہے تو دوبارہ ایک طرح سے زندگی ملی تو الحمدللہ کا لفظ یہاں پر بھی موجود ہے الحمدللہ اللہ ذی اذهب عن للعذا وعافانی بیت الخلا سے باہر آنے کے بعد پڑھنے کی دعا ہے کہ ایک قیفیت تھی بوجھ تھا وہ دور ہو گیا تو اللہ پاک کا یہاں پر شکر ادا کیا گیا اسی طرح اور بھی ہم دعاوں پر غور کریں گے تو ایک بڑی تعداد ہے دعاوں کی جس کی ابتداء الحمد سے ہے یعنی کہ پیارے آقا صل اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ پاک کا شکر ادا کیا ہے تو یوں اگر ہم غور کریں تو پیارے آقا صل اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کہ امام الانبیاء ہیں یعنی یہ وہ ہیں جن کے صدتے سے اللہ پاک نعمتوں کی تقسیم فرماتا ہے یعنی کہ ان کا مقام اور مرتبہ اتنا بلند ہے لیکن پھر بھی ان کی اپنی سیرت کے اندر اور پریکٹیکل ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ پاک کا شکر بجالانا اس قدر ہے تو ہمیں اور آپ کو بھی یہ ذہن یعنی کہ بیسیکلی جو ہم بات کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ چوبیس گھنٹے کے اندر دن اور رات کے اندر ہم نعمتیں تو بے شمار ہیں جن کو ہم استعمال کرتے ہیں ہمارے ساتھ ہیں لیکن میں اور آپ یہ غور کریں کہ کتنی بار ہم انٹینشنلی اللہ پاک کے بارگاہ میں حاضر ہو کر اللہ پاک کا شکر ادا کرتے ہیں تو یہ کوئیسن ہے اگر اس کا جواب آئے کہ سارا دن گزر جاتا ہے اور میں غور کر کے ایک بار بھی شکر ادا نہیں کرتا تو یوں سمجھئے کہ بہت بڑی محرومی ہے اللہ پاک ہمیں توفیق عطا فرمائے لیکن شکر ادا کریں کیسے that's the basic question کہ جب سارا دن اور ساری رات ہر وقت اللہ پاک کی بے شمار نعمتیں ہیں تو how is it possible کہ ہم ہر ہر نعمت کا اللہ پاک کی شکر ادا کرنے میں کامیاب ہو سکتے ہیں جی محروض بھئی کس طرح سے ہم اللہ پاک کا شکر وجہ لاسکتے ہیں حصد میں ہم اس کی کوشش کر سکتے ہیں یہ کہا جائے کہ کمال طریقے سے جو ہم پورا پورا حق ادا کر دیں شکر ادا کرنے کا تو یہ تو شاید ہمارے لئے possible نہ ہو بے شکر جو توفیق کے شکر ہے توفیق کے شکر یہ بھی اللہ کی جانب ہے یہ بھی اللہ کی توفیق ہے اور یہ نعمت ہے بے شکر تو پھر اس پہ بھی شکر بنتا ہے تو وہ پھر دور لازم آتا ہے ایک شکر ادا کریں گے تو پھر اس کا شکر تو پھر اس شکر کا شکر حضرت دابود علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ مولا تیری نعمتیں اتنی ہیں تیری نعمتیں اتنی ہیں کہ گھنا چاہے تو گھن نہیں پائے تو شکر ادا کیسے کریں مطلب حصد بھائی میں نے آپ سے رقم لیے رقم لیے ایک لاکھ دو لاکھ دس لاکھ لیے ہیں تو واپس کرنے تو اتنے دے دوں لیکن میرے والد نے جو میرے اوپر رقم خرچ کی ہے اس کا تو میرے پاس حساب نہیں ہے وہ کیسے ادا کروں گا یہ تو دنیا کی مثال ہے افراد کی مثال ہے تو اللہ تعالی کی تو نعمتیں اتنی ہیں وہ پتہ ہی نہیں ہے کہ کتنی ہے گھننا چاہے تو گھننا پائے قرآن کیا رہا ہے تو پھر شکر کے سا ادا کریں گے تو اللہ پاک نے داود علیہ السلام سے فرمایا کہ اے داود تمہارا اس بات کو ریالائز کر لینا کہ تم نعمتیں گننے کی بھی پوزیشن میں نہیں ہو یہ ہی شکر ہے نعمتوں کا تو بڑی سیمپل بات تو یہ اور اگر ذرا تفصیل سے چلیں تو اسد بھائی اس میں تین چیزیں ہیں نمبر ایک ہے دل سے شکر ادا کرنا اور وہ کیا ہے یہی کیفیت کہ اس کو ریالائز کرے کہ یہ جتنی نعمتیں مجھے مل رہی ہیں یا حاصل ہیں یا ہوں گی یہ اللہ کی طرف سے ہیں جی اچھا اس میں یہ بھی داخل ہو پھر اچھا چلیں اس کو یہی رکھیں کہ اس کو ریالائز کریں کہ اللہ کی طرف سے ہے اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے عطا فرما رہا ہے دوسرا زبان سے کہ ہماری زبان اس کے ذکر سے اور اس الفاظ کے ساتھ تر رہے کہ مولا تیرا شکر ہے الحمدللہ الحمدللہ جہاں جیسا موقع ہے تو زبان سے شکر اچھا لوگوں کو بتائیں جیسے ہمارے یہ کیا ہوتا ہے کوئی کام کیا بھائی ہم نے کیا ہے نا بلکہ ہونا کیا چاہیے بس یہ رب کی توفیق سبحانہ یہ میرے رب نے عطا فرما تیسری چیز کیا ہے کہ جوارے سے اور یہ بہت ضروری ہے جوارے کیا ہمارے جو بوڈی پارٹس ہیں اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں آزا عطا فرمائے دماغ دیا ہے آنکھیں دیئیں کان زبان ناک ہاتھ پاؤں تو یہ ہم جو سارے اپنے بوڈی پارٹس ہیں یہ اللہ کا شکر ادا کریں اب یہ کیسے ادا کریں تو نمبر ایک یہ کہ یہ اللہ کی نافرمانی میں استعمال لاؤں بے شک اور نمبر دو یہ کہ یہ اللہ کی فرما برداری سے نکل لینے جس کا جو کام ہے وہ کرتے رہے تو یہ بھی نعمت کا شکر ہے جیسے کھانے کا شکر ایک تو یہی ہے کہ ہم دعا پڑھ لیں الحمدللہ رب العالمین کے دوسرا یہ کہ اس کھانے سے جو بے شک جو جائز کام ہیں یعنی نجائز کام سے بچیں سادہ الفاظ میں تو یہ بھی شکر ہے پھر اصد بھائی ہماریاں جو نعمتیں سمجھی جاتی ہیں میں سمجھتا ہوں کہ اس کو بھی تھوڑا سا لینا چاہیے ہماریاں نعمتوں کے بینا اپنے اپنے ہی میں آ رہے ہیں یہ اپنا اپنا اور اس میں کم از کم یہ تو داخل میں اکثر جگہ نہیں دیکھتا اکثر کی بات کر رہا ہوں کہ میں کسی مسیبت سے میں کسی ہسمائش سے بچا لیا گیا ہوں تو یہ خود کتنی بڑی نعمت امام غزالی رحمت اللہ تعالی نے ایک مقام پہ یہ ذکر فرمایا ہے کہ مسیبت پر پانچ وجہ سے شکر لازم مسیبت آنے پر جی کوئی شخص مسیبت زدہ ہے نا اس کے اوپر مسیبت آگی تو اس پر پانچ وجہ سے شکر لازم تو اس میں سے ایک بڑی پیاری وجہ وہ یہ اشارت فرماتے ہیں کہ دنیا کی کتنی ہی بڑی نعمت مسیبت ہو دنیا کی کتنی بڑی مسیبت لیکن اگر یہ مسیبت آخرت کی نہیں ہے تو یقینا چھٹی ہے صحیح تو تم آخرت کی مسیبت سے بج گئے ہو تو شکر بنا بجا لاؤ جیسے ہمارے اسلاف کا انداز تھا حضرت حسن بسری رحمت اللہ تعالی کے سامنے ایک شخص کا ذکر ہوا کہ جو ایک ہزار سال کے بعد جہنم سے نکالا جائے گا اور وہ یا حنان یا منان کہتا ہوا نکلے گا تو آپ نے فرمایا کاش وہ شخص میں ہوں سبحان اللہ سبحان اللہ تو لوگوں نے کہا کہ حضور جہنم سے تو آفیت مانگتے ہیں اس سے تو بچنے کی دعائیں کرتے ہیں اور آپ کہے رہے ہیں تو آپ نے فرمایا تم سمجھے ہی نہیں تم مدہ نہیں سمجھے کہ اللہ تعالی نے وعدہ فرمایا کہ جہنم سے جس کو نکال لے گا اسے دوبارہ داخل نکرے گا اور نکالے گا اسی کو جس کا ایمان پر خاتمہ ہوا ہوگا تو اب آپ دیکھیں یہ ان کی جو تھنکنگ تھی لیول تھا کہ یہ مسیبت ہے لیکن اس مسیبت سے بہرحال نکل رہا ہوں آخرت کا ملاکر فائدہ ہو رہا ہے تو اس طرف جا رہا ہوں تو ہم ان چیزوں کو ریالائز کریں یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں اسد بھائی کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم اپنے فور فادر کی نسبت فور فادر کی نسبت بہتر لائف سٹائل گزار رہے ہیں ہم جس ایرہ میں زندہ ہیں اس ایرہ میں جتنی سہولتوں کے ساتھ ہم زندگی گزار رہے ہیں ایون کوئی بھی فرد اللہ ما شاہ اللہ کوئی ہم کہلیں کہ بات کو سچ کرنے کے لیے ہم کہلیں کہ کوئی بس سے نکلا ہوا ہوگا نہیں تو شاد ہوگا تو ہم جو لائف سٹائل گزار رہے ہیں وہ ہمارے فور فادرز جو تھے ہمارے دادا پردادا ہماری پرکھے جو تھیں انہوں نے کبھی اس کا تصور بھی نہیں کیا تھا جس کا ہم آج ایکسس میں ہے ہمارے اور ہم آگے ہی بڑھ رہے ہیں ایسا ہی تو اگر ان چیزوں پہ بھی ہم شکر ادا نہ کریں تو پھر اور وہ شکر ادا کر رہے تھے اس کا مطلب یہ ہے کہ شکر کا لفظ تو سب جانتے ہیں لیکن اس شکر کے کونسپٹ کو ہمارے ذہن میں کلیر ہونا چاہیے کہ فقط دولت کا ہونا فقط کسی منصب کا ہونا فقط اچھے گھر کا اچھی گاڑی کا ہونا ہی نعمت نہیں بلکہ یہ بھی نعمتیں ہیں لیکن اس کے علاوہ ہزاروں ایسی چیزیں ہیں جو کیفیات سے بھی تعلق رکھتی ہیں جو مادے سے بھی تعلق رکھتی ہیں جو اور بہت ساری چیزوں سے تعلق رکھتی ہیں اور پھر کمپیریٹیولی اگر بندہ دیکھے تو کئی ایسی نعمتیں اس کو حاصل ہوتی ہیں جو دیگر کو حاصل نہیں ہوتی حضرگوں کی سوچ عالی ترین ہے اور اس کے اندر اللہ پاک کی ہر حال میں شکر ادا کرنے کی جو کیفیت ہے وہ اگر بندے کے ذہن میں ہو تو پھر کیا ہی بات ہے اور مسلمان تو کبھی بھی ان چیزوں سے باہر نکل ہی نہیں سکتا کہ وہ اس کے پاس مسئبت ہے کمی ہے کسی چیز کی کچھ بھی ہے لیکن اینڈ آف دے اللہ پاک نے اسے ایمان کی وہ دولت عطا فرمائی ہے وہ نعمت عطا فرمائی ہے کہ ساری دنیا کی ساری دولت سارے منصب ساری آسائشیں وہ ایک طرف اور ایک ایمان اچھا اس کو ریالائز کرنے کی ویسے اگر یوں دیکھا جائے تو کسی بھی ایک عام سے گناہگار مسلمان کو بھی کوئی شخص آ کر کہے نا کہ میں تجھے دس کروڑ روپے دیتا ہوں تو کفر بک دے کبھی بھی نہیں بکے گا بلے وہ عام مسلمان اللہ جا بھائی اپنا کام کر میں کیسے کفر بکوں اللہ کے بارے میں کوئی کمزور بات کیسے کروں یہ ہمارے لا شعور میں یہ بات تو ہے لیکن اس کو ہم ریالائز نہیں کر پاتے اس نعمت کی طرف ہماری یوں کہیے کہ توجہ وہ ویسی نہیں ہوتی جیسی کی ہونا چاہیے اور ہمارے جو اسلاف اور بزرگان دین اس نعمت کے بارے میں غور و فکر جو ہے وہ کیا کرتے تھے تو ایک چیز جو ہم یہ ایڈیس کرنا چاہیں گے سمجھنا چاہیں گے سمجھانا چاہیں گے وہ یہ ہے کہ نعمتوں کو ہم لیمیٹیڈ نہ کریں کاؤنٹ لیس ہیں اور اس کے اندر غور کرو مزے کی بات یہ ہے کہ نعمت میں غور کرنا جس طرح شکر ہے یہ اللہ پاک کی عبادت بھی ہے یعنی کہ جب آپ کسی نعمت پر اس لیے غور کرتے ہیں کہ یہ اللہ پاک کی جانب سے ہے اور اس میں غور و فکر کرتے ہیں تو ایڈس سلف آلہ ترین عبادت ہے اب اونٹ میں غور کرنا ایک جانور ہے بظاہر ایک فضل کام ہے اونٹ ہے بھئی ٹھیک ہے لیکن اگر اونٹ کی بناوٹ میں اس لیے غور کیا کہ میرے رب کی تخلیق میں ایک شہکار کی حیثیت ہے تو قرآن نے اس کی دعوت دیئے آسمان کو یوں نظر اٹھا کر دیکھنا ایک عام سی بات ہے نظر اٹھا لی ہزاروں دوفہ اٹھائی لیکن کبھی آسمان کو اس نظر سے دیکھنا کہ میرے رب نے کیا خوبصورت ہمیں آسمان عطا کیا ہے اور اس میں غور و فکر کرنا کہ اس کی جو خوبیاں ہیں دن کا کلر الگ ہے رات کا الگ ہے یہ جو ایک کائنات کے اندر جو بناوٹ ہے تو یہ ایک عالی ترین عبادت ہے زمین چلتے ہیں ہمیں تو مطلب فیل ہی نہیں ہوتا ہے ایک ایسی چیز ہے کہ جس طرح سانس ہمارے ساتھ ہے بلکہ موت کے بعد بھی زمین تو ساتھ ہی ہے بلکہ وہ زیادہ ساتھ ہے کہ اس کے اندر ہے آدمی تو اتنی اٹیچڈ چیز ہے کہ جس کے بارے میں کبھی ہم غوری نہیں کرتے لیکن اسی زمین پر اس نظر سے غور کرنا کہ میرے رب نے یہ زمین ہمارے لئے بچھائی جس پر ہم چلتے ہیں اپنی زندگی گزارتے ہیں اسی زمین پر کعبہ ہے اسی زمین پر مدینہ ہے اسی زمین پر ہم رب کو سجدہ کرتے ہیں اسی زمین پر ہم قرآن کی تلاوت کرتے ہیں اسی زمین پر ہم اپنی زندگی بسر کرتے ہیں تو اب اس زمین پر اس پہلو سے نظر کریں گے تو یہ زمین اٹسلف ہزاروں نعمتوں کا مجموعہ ہے اور ان چیزوں کے اندر غور کرنے کا قرآن ہمیں دعوت دیتا ہے تو نعمت کے بارے میں جو بیسک عمومی ہمارا کونسپٹ ہو ہے ہمارے معاشرے کے اندر تو وہ ہمیں چینج کرنے کی ضرورت ہے اور اگر ہم اس نظریے کے ساتھ اور اس کیفیت اور ذہن کے ساتھ رب کی نعمتوں کو دیکھنا شروع کر دیں تو یقین کریں شاید شاید کتنی ہی بڑی تکلیف کیوں نہ ہو زبان پر کبھی شکوہ نہیں آئے گا کیونکہ مسیبت جتنی بھی بڑی ہو اس کے مقابلے میں جب نعمتیں بندہ دیکھے گا تو کہے گا یا اللہ تیرا شکر ہے کتنی ہی بڑی مسیبت ہے بلاخر چلی جانی ہے اور رب نے جو جنت بنائی ہے مسلمان کے لیے ایمان والوں کے لیے تو درئیز نو کمپیریزن یہ تو وہ نعمتیں دنیا کی ہم خیال ہی نہیں کر سکتے گمان ہی نہیں کر سکتے سوچ نہیں سکتے اللہ پاک ہمیں توفیق خیر اطاف فرمائے اور اس سوچ کے ساتھ اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کی توفیق اطاف فرمائے ادران بھئی نعمتیں تو بے شمار ہیں کچھ مستقل ہیں جیسے کہ جب تک زندہ ہیں تو سانس کی نعمت حاصلی حاصل ہے کچھ ایسی ہیں جو ویریبل ہیں کبھی ہوں گی کبھی نہیں ہوں گی جن کے حصول کی ہم تمنہ کرتے ہیں تو دونوں طرح کی نعمتوں کے باقی رہنے کیا کیا فرمولہ ہے کہ میں ایک نعمت حاصل ہو گئی تو اب یہ ہمیشہ میرے ساتھ رہے یعنی کہ نعمت کو زوال نہ ہو کیا میں ایسا کروں کہ جو نعمت مجھے مل گئی تو اس کو زوال نہ ہو اور اس کے اندر اضافہ ہو نعمتوں کی حفاظت کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہئے حقصد بھئی بعض چیزیں جو ہے نا وہ ان کا ہمیں یوں ریلائز کرنا پڑے گا ہو سکتا ہے بعض ہماری خواہشات بعض چیزیں ایسی ہوں کہ ہم جس کے بارے میں یہ چاہتے ہوں کہ مجھے جو یہ نعمت مل گئی ہے تو اب یہ نہ کم ہو نہ اس میں تبدیلی آئے بس جیسے آب و تاب کے ساتھ یہ سورہ جب نکل آیا ہے یہ نہ کبھی غروب ہو اور نہ یہ کبھی ڈھلنے کی طرف جائے تو بعض چیزیں ایسی ہیں کہ جن کے بارے میں یہ خواہش تو کی جا سکتی ہے لیکن وہ خواہش پوری ہونے والی نہیں جیسے کوئی آدمی اللہ کریم نے اسے جوانی کی نعمت اطاف فرمائی اب وہ یہ کہتا ہے میں ساری زندگی جوان ہی رہوں تو یہ حسرت تو بڑی خواہش بڑی اچھی ہے لیکن یہ خواہش ایک وقت تک ہی بندے کا ساتھ دے گی اور اس کے بعد کیا ہے جب سورج نکلا ہے تو اس نے پھر غروب ہونا ہی ہونا ہے تو اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا تو بعض چیزیں ایسی ہیں ہاں اس وہ جو نعمت مجھے حاصل ہے میں اس میں زیادہ سے زیادہ اپنا بھلا کر سکوں فائدہ اٹھا سکوں اپنے مستقبل کے لیے اچھا کر سکوں اس پر میں غور فکر کر سکتا ہوں جوانی اللہ کریم نے اطاف فرمائی میں اس جوانی سے بھرپور فائدہ کیسے اٹھا سکتا ہوں اس کے اعتبار سے اور پھر یہ جہاں تک مجھ سے ممکن ہے کہ میں اس کو باقی رکھ سکوں جیسے مثال کے طور پر بعض چیزیں وہ ہیں کہ جو انسان کی صحت کو خراب کرنے والی ہیں تو اب اگر میں ہی چاہتا ہوں کہ میری صحت جو ہے وہ اچھی رہے اس کے لیے کچھ چیزوں کو مجھے اپنانا پڑے گا کچھ کو مجھے چھوڑنا پڑے گا تو اس اعتبار سے تو ہم تقسیم کر سکتے ہیں تو سب سے پہلی بات یہ ہے کس چیز کے لیے ہم نے کیا کوشش کرنی ہے نعمت کو باقی رکھنے کے لیے کس انداز میں باقی رہے وہ اس پر بھی غور فکر کی حاجت ہے حسن اللہ کریم کی ایک نعمت ہے کسی بندے کو اطاف فرمایا اب وہ یہ زندگی کو اپنے جو ہے وہ گھولاتا رہے کہ یہ جو نعمت ہے یہ ہمیشہ باقی ہے مجھے ہمیشہ رہے ایسا نہیں ہے جوانی کا انداز کچھ اور ہے بڑھاپے کی طرف جب وہ بندب جائے گا عمر بڑھتی چلی جائے گی تو وہ بعض چیزیں مان پڑنا شروع ہو جاتی ہیں اور جس کی صاف ظاہر مثال سورج کا دن رات نکلنا ابتدا میں ہمارا اس کو دیکھ لینا پھر ایک وقت وہ آتا ہے اروج پر ہوتا ہے پھر وہ ڈھلنا شروع ہوتا ہے بلاخر وہ غروب ہو جاتا ہے یہ دن رات سورج کا آنا جانا چاند کا نکلنا ستاروں کا نکلنا غروب ہو جانا یہ بھی ہمیں ایک پیغام دے رہا ہے کہ بعض نعمتیں وہ ہیں جو بڑے اروج پر آپ کو لے جائیں گی لیکن اس کے بعد وہ اس کا وہ مقام وہ مرتبہ وہ انداز نہیں رہے گا اب اس کے اندر کیا ہے اب سورج غروب ہو گیا تو آدمی جو ہے وہ سردہ ہو کے بیٹھ جائے وہ جی اب میں کیا کروں مجھ تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا میرے تو بڑا نقصان ہو گیا ہے یہ نہیں جو اللہ تبارک تعالیٰ نے نعمت عطا کی آپ نے اس سے فائدہ اٹھایا اب اس کے بعد کیا کرنا ہے شریعت ہمیں یہ بھی بتا رہی ہے اور وہ نعمت زیادہ دیر تک آپ کے ساتھ رہے آپ اس سے فائدہ اٹھا سکیں اس کا بہترین جو طریقہ ہے وہ کیا ہے وہ ہے اللہ کی نعمت کا شکر ادا کرنا اور پھر شکر کے انداز جدا ہیں بعض وقت جیسے آپ نے بڑی پیاری دعاوں کے حوالے سے ذکر فرمایا کہ جو نعمت بندے کو جو پریشانی دور ہوئی ہے جو نعمت ملی ہے جو خوشی ملی ہے اس پر شکر ادا کر رہا ہے پھر اس سے بڑھ کر کچھ اور بھی انداز ہیں جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک انداز ہے مسلم شریف میں حدیث پاک ہے آپ ہر پیر کے دن روزہ رکھتے ہیں صحابہ اکرام علیہ مردوان پوچھتے ہیں یا رسول اللہ آپ کیوں روزہ رکھتے ہیں تو فرماتے ہیں اس دن میری ولادت ہوئی ہے اس دن میری پیدائش ہوئی ہے تو یہ جو اللہ کی نعمت ہے دنیا میں اللہ نے وجود عطا کیا ہے اس پر نبی پاک علیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر پیر شریف کے دن روزہ رکھ کر عبادت کر کے اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں تو یوں پھر نبی پاک علیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہے صحابہ اکرام علیہ مردوان کے درمیان حضر جبریل امین آئے نبی پاک علیہ وآلہ وسلم اور سرکار علیہ وآلہ وسلم نے ایک طویل سجدہ فرمایا ایک روایت میں یہ ہے اور بلکہ حضرت عب ازر غفاری رضی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے میں کہ مجھے تو گمان ہونے لگا کہ کچھ اور تو نہیں ہو گیا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا وسال تو نہیں ہو گیا اور پھر جب سر اٹھایا سرکار علیہ وآلہ وسلم نے تو پھر فرمایا کہ میں نے اس بات پر شکر ادا کیا ہے سجدہ کیا ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کہ میرا جو امتی مجھ پر ایک بار درود پڑے گا اللہ کریم اس پر رحمت ناہم فرمائے گا جو مجھ پر سلام پڑتا ہے اللہ کریم اس پر سلام بھیتا ہے تو میں نے اس نعمت کے ملنے پر اچھا یہاں یہ بھی ہے یہ آسانی یہ فضل یہ کرم ہو رہا ہے امت پر اور نبی پاک علیہ السلام شکر ادا کرے کیونکہ تعلق ہے اس تعلق کی بنا پر محبت ہے شفقت ہے علفت ہے اس بنا پر نبی پاک علیہ السلام شکر ادا کر رہے ہیں تو ہم اس اعتبار سے یوں گوھر کریں کہ ہم پر کتنی نعمتیں ہیں یہاں ایک اور بات بھی ہے اولاد کو نعمتیں مل رہی ہیں تو والد کو بھی شکر ادا کرنا چاہیے کہ میرا اس کے ساتھ تعلق ہے اللہ کریم نے میری اولاد کو خوشحال رکھا ہے اچھا اسی طرح کسی ظاہری معذوری سے اللہ کریم نے بچا کے رکھا ہے تو یہاں والدین کا شکر ادا کرنا تو یہاں پر سجدہ شکر کا جو آپ نے ذکر کیا تو بہت بڑی نعمت پر لوگ سجدہ شکر کرتے ہیں جیسے کسی کا پہلا بچہ پیدا ہوا یا ہر بچے پر بچہ روز تو نہیں ہوا کبھی کبھی ہوا تو اس پہ کر لیں گے اچھا کوئی بڑی اچیبمنٹ ہوئی بہت بڑا گوئی ڈگری تھی وہ حاصل ہو گئی کاروبار میں بہت بڑا ہوا تو لیکن سجدہ شکر صرف ان مواقع کے لئے نہیں بندہ چاہے تو روز کر سکتا ہے جب چاہے اس کو کر سکتا ہے نورولی ہم دیکھتے ہیں کہ سجدہ شکر ہماری زندگیوں میں کم ہے اس کو ہمیں بڑھانا چاہیے چاہے بازوں کی زندگی میں تو شاید ناظرین آپ غور کر لیں ہم بھی غور کر لیں کہ لاست ہم نے کب سجدہ شکر ادا کیا تھا تو ہو سکتا ہے جواب آئے ایک سال بعضوں کو جواب آئے گا دو چار سال باہر سوچ رہے ہوں گے کہ یاد ہی نہیں کہ کب سجدہ شکر جوہے وہ ادا کیا تھا تو یہ ایک بہترین سنت مبارکہ بھی ہے سجدہ شکر نعمت ملنے پر ادا کرنا اس کو اپنی زندگی میں نافذ کریں اور دوسری بات جو غور و فکر کرنے کے بعد ہاں دوسروں کی نعمت پر شکر ادا کرنا یہ ایک پہلو بھی ڈسکس ہوا ہے محروض بھئی کہ نعمت جوہے وہ امت کو مل رہی ہے اور سجدہ شکر جوہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ادا فرمایا تو اس سے یہ بھی سبق ملا کہ نعمت اگر کسی اور کے حق میں ہے تو اس پر بھی آپ خوش ہوں آپ کا مسلمان بھائی ہے آپ کے اولاد ہے آپ کا دوست ہے آپ کا ہمسائہ ہے آپ کے استاد ہیں آپ کا کولیگ ہے آپ کا پیر بھائی ہے کوئی بھی ایسا اسلامی تعلق ہے اسلامی بھائی ہے اس کو کوئی بھی نعمت ملی تو اپنی نعمت پر تو بندہ شکر ادا کرتا ہی ہے لیکن دوسرے کی نعمت پر بھی اس تعلق کی بنیاد پر اگر رب کا شکر ادا اچھا ہمیں کیا پتا کہ ہم نے اس کی خوشی پر رب کا شکر ادا کیا اللہ پاک اس کے صدقے ہمیں بھی آتا فرما دے اس کے خزانوں میں کیا کمی ہے مغفرت کے لیے یہ ہے کہ جو اپنے بھائی کے لیے اس کے پیٹ پیچھے دعائیں کرتا ہے مغفرت کی دعائیں کرتا ہے اس کے لیے دعائیں کرتا ہے بے شک بے شک میں یہ پوچھنا چاہوں گا میروز بھائی کہ ایک گھر کے اندر چونکہ ہمارے پروگرام کا جو نام ہے گھر اور معاشرہ سپیسیفک ہم کوشش کرتے ہیں کہ ایک گھر کو ایک فیملی کو فوکس کریں کیا ایسے اقدامات کریں گھر کے بڑے خاص طور پر کیونکہ جب گھر کے بات ہوگی تو بڑے ہی امپیکٹ فل ہوتے ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایک گھرانہ شکر گزار گھرانہ کہلائے کیا اقدامات کریں اپنی روٹین کے اندر ڈیلی ہو ہفتوار ہو مہانہ ہو سالانہ ہو کہ ہمارے گھر کے اندر ایسا لگے جیسے گھرانوں کی پہچان ہوتی ہے کہ یہ بڑا پڑا لکھا گھرانہ ہے کہ پڑھاکوں ہیں سارے جب دیکھو جو ہے وہ پڑھ رہے ہوتے ہیں یہ گھرانہ جو ہے یہ سپورٹس کا ہے کہ ہر کوئی کسی نہ کسی جو ہے نہ وہ کھیل کے اندر لگا ہوا یہ گھرانہ علامہ کا ہے کہ اس گھر کے اندر دو تین علامہ ہے یہ حفاظ کا ہے تو اگر ہم یوں کہیں کہ ایک گھرانہ شکر گزار گھرانہ کیسے بنے اس کے بارے میں کیا فرمائیں حدیث پاک کیا داری آپ کی ساری گفتگوز سے تو قربان جائیو حضور جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا ہماری کیسی رہنمائی فرمائی یعنی کمال ہے فرمایا کہ جو اہلِ زمین کا شکر گزار نہیں ہوتا وہ اپنے رب کا بھی شکر گزار نہیں ہوتا یہ جو ہم شکر گزاری پہ بات کر رہے ہیں اور ظاہر سی بات ہے مداری چینل پہ بیٹھ کے بات کر رہے ہیں تو ایک دینی تناظر میں بات کر رہا ہے ایسا ہی ہے ہمیں جو بتایا حضور نے جو بتایا وہ یہ اشارت فرمایا کہ تم اپنے مسلمان بھائیوں کے بھی شکر گزار بنو اللہ کہ جب تم ایسا کرو گے یہ تربیت کا حصہ ہے ہماری شکر گزاری سکھائی جا رہی ہے کہ جب تم ایسا کرو گے تو در حقیقت تو وہ ہے نا کہ جو تعریف کسی کی بھی کی جائے وہ در حقیقت خالی کے کائنات کی تعریف ہے تو ایسے ہی جو کسی کی بھی شکر گزاری ہے مثال کے طور پر کسی نے مجھے پانی پلایا کسی نے سہارا دے دیا کسی نے اٹھا دیا کسی نے کوئی چیز پکڑا دی تو اب ان چیزوں پہ جو ہینک فلنس کا جذبات ہے میرے میں جو شکر گزاری کے جذبات کا اظہار کر رہا ہوں تو در حقیقت یہ اللہ کی شکر گزاری ہے کیوں کیونکہ میں دین پہ عمل کر رہا ہوں سنت پہ عمل کر رہا ہوں اور میں اس چیز کو ریالائز کر رہا ہوں اللہ کی حکم پہ عمل کر رہا ہوں تو گھر میں اگر ہم دیکھیں تو اسد بھائی ماحول ہونا چاہیے نمبر ایک تو یہی کہ اللہ کی شکر گزاری اب اس کی ٹریننگ کے لیے اس کو سیکھنے کے لیے اور اس کو نافذ کرنے کے لیے اور سب سے بڑی بات یہ کہ جو دین نے ہمیں شکر کا ایک کونسپٹ دیا اس میں یہ بھی ہے اگر اس میں یہ کیا جائے مثال ہے ایسی تصور کر رہا ہوں فیملی بیٹھی ہے کھانا کھا رہی ہے کھانا کھایا تو جو بھی بڑے ہیں وہ دعا بھی پڑھیں اور پھوڑا سا ریالائز کروائیں بچوں کو کہ دیکھیں اللہ پاک نے ہمیں یہ کھانے کی نعمت عطا فرمائی ہمیں اس کا شکر ادا کرنا چاہیے تو ایک ماحول کریئٹ ہوتا ہے دسترخان پر ایسی ہی کوئی نئی چیز لے کر آئے جیسے گاڑی لے کر آئے اب ایک تو یہ طریقہ ہے کہ گاڑی کے فضائل پر بات ہو رہی ہے کتنے کے لیے اس کے فنکشنز پر بات ہو رہی ہے ٹھیک ہے ایک عمومی بات ہے کتنے کی آئی کیسے آئی کہاں سے لائے خوشی سیلیبریشن لیکن اگر اس موقع پر تھوڑا پاوز کر کے یہ ریالائز کرا کے وضاحت کے ساتھ چلو آؤ بھئی ہم سب مل کر اللہ کی اس نعمت پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں یہ پہلو ریالائز کروایا جائے شاید گھر کے اندر ایک ماحول بننے کی کیفیت ہو کوئی بھی نئی چیز ہے اور یہ بات بھی بیان کی جائے میں اس کرم کے کہاں تا قابل کہ اللہ تعالی ہمیں عطا فرما رہا ہے علاقہ ہم دیکھتے ہیں اپنے ارد گرد ہی اگر ہم دیکھیں کمپیر کریں جو حدیث پاک میں فارمولا ہمیں دیا گیا کہ دینی طور پر اپنے سے اوپر والوں کو دیکھو اور دنیاوی طور پر اپنے سے نیچے والوں کو دیکھو تو اڈیسٹوٹ بات ہے کہ جو بھی نعمت آپ کو حاصل ہو رہی ہے آپ کی فیملی کو حاصل ہو رہی ہے تو معاشرے میں بہت سارے افراد ایسے ہیں جن کو وہی نعمت حاصل نہیں ہے تو یہ ریالائز بھی کرایا جائے اور اس کے اوپر شکر گزاری کے جذبات بھی ہوں اور اصد بھائی اللہ تعالی کی جو فرما برداری ہے نا یعنی اس کا کامال ہے فیملی کے اس میں تناظر میں میں ارز کر رہا ہوں کہ اگر گھر کے افراد اللہ کے فرما بردار ہیں نا تو وہ ایک دوسرے کے لیے بڑے سپورٹیو ہوں گے وہ ایک دوسرے کے لیے بڑے لائل ہوں گے موامن ثابت ہوں گے کیونکہ اللہ کی فرما برداری آگئی شکر گزاری آگئی اور اگر اس کے خلاف ہے نا تو پھر معذرت کے ساتھ گھر کا چین سکھ بھی جائے گا اور وہ لائلیٹی وہ ایک دوسرے کا تعبون وہ ایک دوسرے کی خیرخواہی کے جذبات بھی مجھے نہیں لگتا کہ اتنی شدت یا اتنے کمال کے ساتھ موجود ہوں گے تو اگر ہم چاہتے ہیں گھر کا محول تو ان دونوں چیزوں کے لیے ہم اللہ تعالی کی فرما برداری اس کے شکر گزاری کے جذبات رکھیں اب یہی چیز جو ابھی آپ اور میں ڈسکس کر رہے ہیں کہ کوئی نعمت ملتی ہے گاڑی ملی ہے گھر چینج کیا ہے گھر میں کچھ تعمیرات کر آئی ہیں گھر میں کوئی آپ یوں کہہ لیجئے کہ مزید سہولت کا کوئی سامان لے کر آئے ہیں یا ایون کھانے پینے کی کوئی چیز ہے جب ہم ریالائز کر رہا تھے ہیں کہ بیٹا یا گھر والوں کو ڈسکسن میں امی سے کر رہا ہے بچوں کی امی سے کر رہا ہے کسی سے بھی کر رہا ہے تو دیکھیں یہ چیز مل گئی ہے بچی مل گئی ہے اور خواہش تھی نا کافی عرصے سے کوشش کر رہا تھا اچھی ہو گیا یہ اس سے سہولت ہو جائے گی اللہ کا کرم ہو گیا یہ انتظام ہو گیا تو اب یہ سارے جو جذبات پیدا ہو رہے ہیں تو یہ سارے جذبات گھر میں برکت پیدا کریں گے یہ گھر میں سکون بڑھائیں گے یعنی آپ شکر ادا کر رہا ہے رب کا اور رب تبارک و تعالی نعمت میں اضافہ فرمائے گا جیسے کہ ابھی عدران بھائی نے بھی آیت پڑھو کہ اللہ تعالی کا تم شکر کرو گے تو اللہ تعالی تمہیں زیادہ ادا فرمائے گا تو زیادہ کیسے ادا فرمائے گا بہت ساری نعمتیں ایسی ہیں کہ ان کا عدد نہیں بڑھتا مثلا والدین نعمتیں تو اب کوئی دعا کرتا ہے اللہ میرے وہ تو ایک ایک ہی رہیں گے لیکن اس کی برکت کیا ہوگی اس نعمت میں اضافہ کیا ہوگا کہ اللہ تعالی ان کا سایہ آپ پہ تعدیر سلامت کر دے گا ان کی برکتوں سے آپ کو لطف اندوز ہونی کی توفیق ادا فرمائے گا اسی طریقے سے والدین کے حق میں اولاد کا کیا معاملہ ہوگا کہ اللہ تعالی اس اولاد کو برکت والی کر دے گا گھر میں اضافہ یعنی بعض اوقات ہوتا ہے اضافہ تو کہا ہے تو میں فیزیکل ہی اضافہ نہیں ہو رہا تو فیزیکل ہی نہیں ہوتا بعض اوقات اس چیز کے اندر ایسا اضافہ ہوتا ہے کہ آپ تصور بھی نہیں کر سکتے جیسے سورہ کحف میں حضرت خضر علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں جو بیان ہوا کہ وہ جو بچوں کی دیوار تھی اس کو تعمیر کیا گیا تو وہاں پہ کیا کہا گیا کہ ان کا جو والد تھے وہ نیک آدمی تھے اور اس کی برکتیں ہی آئیں تو ایسے یہ شکر گزاری کے جذبات ہوتے ہیں یہ شکر گزاری کے کلمات و الفاظ ہوتے ہیں جو بعض اوقات نسلوں کا بیڑا پار لگا دیتے ہیں اور ان کو نہیں پتا جو خود اللہ کا شکر ادا کرنے والا نیک شخص ہے تو اس کو ضروری نہیں کی ریالائز ہو یا اس کو پتا ہو لیکن اللہ پا کے رہے اور اس کے برکت بھی اپنے پیش نظر رکھنا چاہیے اگر تم ناشکری کروگے تو اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے تو اللہ تعالیٰ اپنی نعمتیں واپس بھی لے لیتا ہے نہ اہل کو تو ملے گی نہیں تو پھر وہ واپس بھی لے لیتا ہے تو بہت ساری جگہوں پر شکوا ہوتا نا کہ ہمیں کیوں نہیں مل رہی تو آپ خود ہی آئینے میں کھڑو کے ذرا پوچھ لیں کہ میں ڈیزرف کرتا ہوں اس کا سبب ہم خود بعض وقت بن رہا ہوتے ہیں اللہ پاک ہمیں ناشکری سے محفوظ فرمائے اور شکر گزار بندوں میں ہی ہمارا شمار رہے اور اللہ پاک اپنی نعمتوں میں اضافہ اور برکت سے ہمیں نوازے میں چاہوں گا کہ بندوں کے شکر کی جو بات ہوئی اس پر تھوڑا سا اور کلام ہم کر لیتے ہیں بعض لوگوں کی عادت بڑی عجیب ہوتی ہے کہ ان کے ساتھ آپ نے احسان کیا سامنے سے رسپونسیں نہیں دیں گے اگرچہ اس کا تقاضی نہیں کرنا چاہیے اور نہ ہی اس کا انتظار کرنا چاہیے اگر ہم کسی کے ساتھ بلائی کا معاملہ کرتے ہیں تو اللہ کی رضا کیلئے کرنا چاہیے لیکن ایک فطری عمال ہے مثال کے طور پر ایک اگزیمپل دوں آپ نے کسی کو توفہ دیا کوئی بھی توفہ دیا مثال ہے پین کا توفہ دیا کسی کو ایک تو یہ کہ اس نے لیا شکریہ کہا اور رکھ لیا ایک وہ شخص ہے جس کو آپ نے توفہ دیا تو اس نے بہت کھل کے خوشی کا اظہار کیا ارے واہ ماشاءاللہ آپ میرے لئے لے کر آئیں کیا بات ہے یار اب وہ آپ کے سامنے کھول رہا ہے اس کو دیکھ رہا ہے اس کے اندر جو اوصاف ہے ان میں سے ایک دو وصف کا تذکرہ کر رہا ہے واہ اس کے اندر یہ بات بھی ہے یار بہت بہت شکریہ بہت بہت خوشی ہوئی آپ نے مجھے توفہ عطا فرمایا یعنی کہ اس نے آپ کو ریسپونس کیا تو اس کے اندر اور پہلے کے اندر زمین آسمان کا فرق ہوگا چاہا پہلے کے بارے میں آپ سوچیں گے کیا بات نہیں اس کو میرا توفہ پسند بھی آیا ہے نہیں آیا اس کو برا تو نہیں لگ گیا کہ یہ اتنی سستی چیز کیوں دے دی یا پتہ نہیں اس کے دل و دماغ کے اندر کیا آپ پوچھ تو نہیں پائیں گے لیکن جو دوسرا شخص ہے اس کے بارے میں آپ کبھی بھی اس تشویش کا جو ہے وہ نہ اظہار کریں گے نہ تشویش میں مبتلا ہوں گے کہ یار اچھا بات وقت آپ کو دیتے وقت ذہن میں ہوگا کیا یہ میرا جو توفہ ہے یہ کوئی بہت بڑا نہیں ہے ایک عمومی سا توفہ ہے لیکن سامنے والا کا رسپونس اتنا اچھا ہوگا کہ آپ کو لگے گا کہ میں نے کوئی بہت بڑی چیز اس کو دے دی تو یہ ہماری سائٹ پر ہے کہ اگر ہمیں کوئی توفہ دیتا ہے تو ہمارا رسپونس جو ہے وہ کیا ہونا چاہیے کس طرح سے ہونا چاہیے وہ کوئی توفہ دیتا ہے یا ہم سے احسان کرتا ہے یا ہمارے ساتھ کوئی بھی بھلائی والا معاملہ فرماتا ہے وہ کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے وہ فیزیکل ہو ضروری نہیں مثال کے طور پر ایک اچھے اور سلجے ہوئے ڈرائیور اور ایک عمومی ڈرائیور کے اندر ایک فرق یہ بھی ہوتا ہے تو یہ رہے کہ وہ چلانے میں کیسا ہے آپ نے کسی کو راستہ دیا وہ سائٹ سے نکل کے چلا گیا اس نے کوئی رسپونس نہیں کیا ایک یہ شخص ہے ایک وہ کریکٹر ہے بعض لوگوں کے عادت ہوتی ہے جیسے آپ نے اس کو راستہ دیا تو گزرتے وقت اس نے آپ کو جسٹر دیا آپ کا شکریہ ادا کیا وہ اشارے سے بھی ہو سکتا ہے اور بعض علامتیں ہوتی ہیں کہ ڈبل انڈیکیٹر جلا کر آپ اگر کسی کے آگے سے گزرتے ہیں ایسے موقع پر تو وہ شکریہ ہی ہوتا ہے یہ کلچر کی بات ہے ہمارے ہاں اتنا نہیں ہیں لیکن دنیا کے ملکوں کے اندر یہ باقاعدہ جو راستہ دینے والا ہے اس کا شکریہ ادا کرنا ہے کیا آپ نے مجھے راستہ دیا تو وہ اشارے کے ساتھ ہے تو رسپونس ہے کہ اس نے آپ کو راستہ دیا آپ نے شکریہ ادا کیا اس نے آپ کو توفہ دیا آپ نے شکریہ ادا کیا اچھا اس کا ایک اور بینیفیٹ یہ ہوگا کہ آج کسی کے احسان پر آپ اچھا رسپونس کریں گے تو کل وہ آپ کے ساتھ مزید احسان بھی کرے گا وہ اس بات کے لیے تیار ہوگا کہ یار اس کا اگر کوئی کام بنتا ہو میری وجہ سے تو بنا دیا جائے کر دیا جائے توفہ دیا تھا تو اس نے اچھا رسپونس کیا تھا تو آئندہ بھی اس کا دل کرے گا اور اگر اس سے ہٹ کر آپ کا انداز ہوگا تو پھر آپ اپنے دوستوں میں اپنے فیملی میمبرز میں اچھا بعض لوگوں کی تو عادت ماد اللہ ایسے موقع پر شکریہ ادا کرنا تو دور کی بات کیڑے نکالنے کی ہوتی ہے کہ ان کے ساتھ آپ احسان کریں تو بجائے کہ وہ شکریہ ادا کرے اس کا رسپونس بڑا عجیب ہوتا ہے کہ اچھا یہ تو کیا آپ نے یہ کیوں نہیں کیا اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے کچھ بعض لوگوں کی ایسی عادت ہوتی ہے کچھ دینے کے بعد پھر آپ ان سے کچھ سننے کے لیے تیار رہے دینے کے بعد سننے کے لیے بندے کا کہ یار میں یہ کام نہیں کرتا تو شاید اچھا تھا لیکن اگر ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سیرت کو دیکھیں تو وہاں یہ جو شکریہ ادا کرنے والا بعض اوقات وہ کلمات کے ذریعے ہیں اور بعض اوقات اپنے انداز سے ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں دو واقعات ارض کرتا ہوں اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک بیالہ پیش کیا گیا تو ایک شخص وہاں بیٹھا ہوا تھا تو اس نے جیسے ہی دیکھا تو اس کے اندر بال پڑا ہوا تھا اس نے وہ بال نکالا اور پھر نبی پاک علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیا اللہ کے محبوب علیہ وسلم نے اس سے فرمایا فرمایا اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا کی اللہم جملہو مولا اسے حسن و جمال عطا کر دے صحابہ کرام فرماتے ہیں سو سال کے قریب اس کی عمر ہو گئی تھی اس کی داڑی کا ایک بال بھی سفید نہیں ایسا اس کو نبی پاک علیہ وسلم نے نواز حالانکہ بظاہر عمل دیکھا جائے چھوٹا سا عمل ہے بال کو نکالنے کا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے مسجد کے اندر تو ایک چھوٹا بچہ تھا اس نے نبی پاک علیہ وسلم کو دیکھا آپ نے نالین شریف اتاری وہ جلدی سے بھاگا بھاگا گیا اور اس نے آپ کی نالین کو اٹھا لیا اچھا یہاں دو روایات ہیں ایک میں یہ ہے کہ اس نے اٹھا کر اپنے پاس رکھ لیا اور دوسری میں یہ ہے کہ وہاں کہیں محفوظ جگہ پر اس نے رکھ لیا جب نبی پاک علیہ وسلم تشریف لے جانے لگے تو وہ آ کے اس نے پیش کر دیا ایک بار ایسا کیا دو بار کیا تیسری بار جو ہے نا اب کچھ یوں کہہ لیں کہ شفقت جب نبی پاک علیہ وسلم کی دیکھی تو اب عرض کی کہ یا رسول اللہ آج میں پہنا دوں آپ کو تو نبی پاک علیہ وسلم نے فرمایا بھائی ٹھیک ہے اجازت آپ فرما دی پہنا دی انہوں نے اب نبی پاک علیہ وسلم نے پوچھا فرمایا یہ کیوں کرتے ہو تم تو اب اس نے کہا یا رسول اللہ میں اس لئے کرتا ہوں تاکہ آپ مجھ راضی ہو جائیں کچھ ہو جائیں اب آپ دیکھئے شکریہ ادا کرنا نوازنا ایک بندہ کام آیا ایک بچہ اور اس کا مقصد کہ آیا رسول اللہ آپ راضی ہو جائیں نبی پاک علیہ وسلم اللہ کریم کی برگاہ میں ارز کرتے ہیں مولا میں اس سے راضی ہو گیا ہوں تو بھی اس سے راضی ہو جائیں اس بچے سے یعنی وہ جو اس کی توقع تھی نا اس سے بڑھ کر اس کو عطا فرمایا کہ یا اللہ میں بھی راضی ہوں تو بھی سے اپنی رضا کا مجدہ عطا فرما دے خوش خبری عطا کر دے تو کسی کوئی کام کوئی آدمی آپ کا کوئی کام بنا رہا ہے آپ کے کوئی کام آ رہا ہے کہ وہ یہ نہیں بلکہ بڑھ کر جو اس کی توقع ہے اس سے بڑھ کر اگر آپ دعا دے کر اس کا شکریہ ادا کر سکتے ہیں تو دعا دینے میں بخل سے کام نہ لیں حضور علیہ السلام نے تو کہنا تھا اللہم جمل ہو اور اللہ کریم نے ایسا جمال عطا کر دیا تو یوں ہمیں اس معاملے کے اندر فراغ دلی کا جو ہے وہ مظاہرہ کرنا چاہیے کنجوسی اور بخل سے کام نہیں لینا چاہیے کیونکہ ہم جس کی بارگاہ میں دعا کر رہے ہیں اس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے ہم مانگنے والے بنے وہ دینے والا ہے خالی سٹیکر شکریہ کا بھیج کر اکتفاہ نہ کریں جیسا اس نے آپ کے ساتھ معاملہ کیا ہے تو سوتی پیغام بھیجیں اور اگر اسے بڑھ کر ہے اسے کال کر لیں اور اگر اسے بھی بڑھ کر ہے تو اس کے پاس چلے جائیں یعنی کہ یہ ٹھیک ہے اسٹیکر بھیجنا بھی کوئی بری بات نہیں ہے لیکن اب مثال ہے اس نے احسان آپ پر کیا ہے بہت بڑا آپ اس وقت تو بڑی ٹینشن میں تھے اور میسیج پر میسیج کر رہے تھے کہ یہ کر دو میں فسا ہوں اس نے کر دیا اور خالی ایک سٹیکر اس پر بھی بے تکا سا شکریہ لگھا ہوا ہے جو ننستالیک ہے اس کا فونٹ ہی نہیں سمجھ میں آ رہا اس کی کوئی ترتیب ہی نہیں ہے تو اب وہ سوچے گا کہ یار میں نے اس کا اتنا بڑا کام کر دیا اور یہ خالی سٹیکر پر مجھے ٹرخا دیا نہیں اگر آپ اس کو سوتی پیغام کریں گے وائس میسیج کریں گے that would be better than that اسٹیکر اور اگر آپ اس کو کال کریں گے دیکھیں اہمیت ہوتی ہے ایک تو ورڈ سپ کر دیا اور آپ نے اس کو کال کی کہ یار دیکھو آپ نے ماشاءاللہ میرا یہ کام کیا تھا تو میں نے کہا آپ کو کال کر کے آپ کا شکریہ ادا کروں آپ رہتے چونکہ چینہ کے اندر ہے میں آ نہیں سکتا ورنہ میں حاضر ہوتا مثال ہے کہ دور ہے وہ تو یہ کال آپ کے اس سٹیکر اور اس واس میسی سے زیادہ میٹر کرے اور اگر فیزیکل اپروچ میں ہے آپ اسے مل سکتے ہیں جا سکتے ہیں آپ کا کلیگ ہے برابر والے آفیس کے اندر بیٹھا ہوا ہے وقفے کے اندر آپ گئے اور آپ نے کہا کہ حضور آپ نے میرا کام کیا تھا میں چل کر آیا ہوں تاکہ میں آپ کا شکریہ ادا کروں آپ یقین کریں اس کے اندر آپ کا کوئی روپیہ پیسہ کیا خرچ ہوگا کتنا خرچ ہوگا کتنا وقت لگے گا لیکن وہ میسیج کر دینا وہ ایک خالی سٹیکر بھیج دینا اور چل کر جا کر اس کو کہنا کہ اس وقت جو میں آپ کے پاس آیا ہوں یہ روٹین کے کام کے لئے نہیں آیا بلکہ میں آپ کا شکریہ ادا کرنے کے لئے آیا ہوں آپ یقین کریں اس کا دل مطلب باغ 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 باغی مدینہ ہو جائے گا اور آئندہ وہ موقع کی تلاش میں ہوگا یار اتنا اچھا آدمی ہے کبھی اس کو ضرورت پڑے تو میں اس کے کام آؤں تو شکریہ ادا کرنے میں ہمیں کنجوسی نہیں کرنی چاہیے بعض وقت اس معاملے میں بھی ہم کنجوسی کرتے ہیں توفہ ایک خاص میں نے ایک ایک مثال دی ہے اس کے علاوہ سینکڑوں چیزیں ہو سکتی ہیں آپ جسٹر کے ذریعے باڈی لینگویج کے ذریعے خود جا کر کچھ اس کو پیش کر کے تو جتنا اچھا انداز آپ کا ہوگا تو انشاءاللہ اس کے دل میں خوشی داخل ہوگی جتنی اچھی نیتیں آپ اس کے اندر شامل کریں گے اتنا ہی انشاءاللہ آپ کو جو ہے وہ اللہ پاک جزائے خیر عطا فرمائے گا اب اس کو یوں دیکھ لیں کہ جب بندے کے بارے میں ہم اچھے انداز سے بہتر انداز سے شکر ادا کرتے ہیں تو بندہ ہم سے بہت خوش ہوتا ہے تو جب رب کی بارگاہ میں شکر ادا کرنے کا موقع ہو ایک ہے صرف زبان سے الحمدللہ کہہ دینا نو ڈاؤٹ عظیم ترین جملہ ہے لیکن یہی جملہ کہہ کر آپ سجدے میں اپنے سر کو رکھ دیں اور اگر آپ رب کی بارگاہ میں شکر کے طور پر دو نفل ادا کر لیں تو یقیناً اس ایک سجدے کے مقابلے میں دو رکعت نفل شکرانے کی نیت سے ادا کرنا اس کو اور بہتر قرار دیا جائے گا تو بندوں کا شکر ادا کریں یا رب کی بارگاہ ہمیں شکر ادا کریں اس شکر ادا کرنے کا جو انداز ہے وہ جتنا بہتر ہوگا انشاءاللہ ہمیں اس کی اتن ہی زیادہ برکتیں نصیب ہوں گی اللہ پاک کی بارگاہ میں ہم دعا کرتے ہیں کہ ناشکری سے ہمیں محفوظ فرمائے ہمیں اس کے شکر گزار بندوں میں شمار فرمائے اور جب تک یہ زندگی ہے ہر حال میں الحمدللہ رب العالمین علا کل حال کہ ہر حال میں اللہ کا شکر ہے یہ ہمیں کرتے رہنے اور اس کیفیت میں رہنے کی توفیق ادا فرمائے المدینہ العلمیہ کی ایک کتاب ہے شکر کے فضائل ماشاءاللہ غالباً سوہ سو ڈیڑھ سو صفات کے آس پاس کی یہ کتاب ہوگی اور آپ کو میں گارنٹی سے کہہ سکتا ہوں اگر آپ نے اس کتاب کو نہیں پڑھا تو اس کتاب کو پڑھنے کے بعد اگر واقعی آپ نے توجہ سے پڑھا تو آپ کے دل میں اگر شکر کا اتنا جذبہ تھا تو اب اتنا جذبہ بیدار ہوگا جب آپ بزرگوں کے واقعات جو ہے وہ پڑھیں گے تو آپ کے دل کے اندر ایک شکر گزاری کا کونسپ جو ہے وہ پہلے سے کہیں زیادہ ہوگا اللہ کی رحمت سے یہ میں ارز کر رہا ہوں انشاءاللہ اس کتاب کو حاصل کریں اس کتاب کو پڑھیں شکر گزار لوگوں میں اٹھیں بیٹھیں دو طرح کے لوگ اٹھیں ایک وہ ہے جس کے پاس جاؤ ہمیشہ اس کے پاس قبرستان کے مردے کی خبر ہے اور ایک وہ ہے جس کے پاس شادی کی خبر ہے کہ فلان کے ہاں بچہ ہوا فلان کی شادی ہوگی ما شاءاللہ گھر آباد ہو گیا تو دونوں کی صحبت کا امپیکٹ ہے پہلے کے پاس بیٹھیں گے تو دماغ خراب ہوگا کہ یار اس کے پاس جب بھی آؤ تو کسی ایکسیڈنٹ میں ہے کسی قبرستان میں ہے کبھی اللہ ملک دیوالیا ہو گیا اس کے پاس یہی ہے اور دوسرے کے پاس خوشی کی خبریں ہیں تو ایسے ہی شکر گزار بندہ ہوگا تو آپ کے دل میں وہ جذوہ بیدار ہوگا اور نہ شکرہ ہوگا رونے دونے والا ہوگا تو روزانہ ہی آپ کا ملک دیوالیا ہو رہا ہوگا اللہ پاک ہم سب کو اس کا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے ہمارے سلسلے کا وقت اس خطام کو پہنچا انشاءاللہ دوبارہ حاضری ہوگی ایک نئے ٹوپک کے ساتھ نئے مبلغیم کے ساتھ صلواللہ حبیب صلواللہ تعالی علیہ محمد صلواللہ علیہ وآلہ وسلم آفیت دے میرے مولا آفیت مولا معاشرہ ہو گھر ہو میرا ہم نکا گہوارا